کسی کو جن آئے اور وہ ایسے 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 آ رہے ہیں ان کا جوتہ اٹھائے گا یہاں تو روڈے میں پہ بڑا کام آتے ہیں ہاں وہ ویڈیوز ہیں کہ لوگ نہ اسے کر کے اس کو شوف کرواتے ہیں سبحان اللہ وہ شوقل میں انہوں نے ملائی بھی ہیں ویڈیوز وہ شوبدہ بازی کر رہے ہیں ٹھیک ہے آنکھوں سے کیل نکار رہے ہیں اکرال حسن نے بھی ویڈیوز بنائی ان پر اور ہم جانتے ہیں بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان فیکٹ وہ شوبدہ بازی یا جو ٹرکس ہوتے ہیں جو ہینڈ ٹرکس ہوتے ہیں وہ نہیں بھی کر رہا اگر کیل واقعی میں نکل بھی رہے ہیں تو یہ بروہ شیعتین کیل آکے پلیس کرتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں جس ٹو میک دے بلیف آئی پرسن سٹرانگر اور ہم اللہ کے اولیاء کی قدر کرتے ہیں اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اس کے زبان چلنا بن جائے جو اللہ کے اولیاء کی قدر نہیں کرتا اور صرف کے بارے میں آتا ہے سبحان اللہ ان میں سے ایسے ہوتے تھے کہ جب وہ بیمار ہوتے تھے بیفور ٹیکنگ تے میڈیسن وہ میڈیسن کو پھینکتے تھے نیچے کہ تیرے اندر شفاہ نہیں ہے پھینکتے تھے زمین پر اس کو ڈسٹی کر کے پھر وہ لیتے تھے میننگ کہ شفاہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالی ہے میں نے آج تک جتنے تعویز کھولے جتنے تعویز میں نے کھولے اس میں میں نے دیکھا جاتا تھا اس کے ایک سکنڈ کے شف کو لینے کیلئے جو آپ کو پتہ بھی نہیں وہ پڑھ کیا رہا ہے جس کی کچھ عرصہ پر داری بھی نہیں تھی اور وہ کلیمز کیا کرتا ہے کہ میں کبھی سوتا نہیں ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں تو کبھی نہیں کہا میں اللہ کا ولی ہوں بات ان کے سامنے ان کے جو مرید ہیں وہ کہتے ہیں پیر صاحب جس کا جوتا اتنا سٹرونگو کے جنات کو بھگا دے ہم آج آفیس میں بیٹھے کے اپشم مارے تھے اور ہماری نظروں کے سامنے کچھ ویڈیوز گزری حق خطیب حسین کی آپ کا بات ہے میں نے جم جانا تھا بات ویڈیوز میں نے کچھ بات کر لیتے ہیں مجھے بڑا اکوڑ لگا سبحاناللہ ہم جو آج سکویز ہوکے تو ہم نے سوچا کہ آج ویڈیوز ایک سپیشل پوڈکاست کر لیں اور ہم اس میں بات کر لیں کہ یہ جو سارے دکانیں کھلیویں ہیں یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں اور شاید بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں جو ان کو ٹھیک سمجھتے ہوں تو ان کیلئی کیا نصیحت ہے اور یہ کیوں اسلام شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیوں غلط سمجھتے ہیں اور ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ کیل نکال رہے ہیں لوگوں کے موز سے زنجیریں نکال رہے ہیں کوئی کسی کو جن آئے ہوئے اور وہ ایسے 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 آ رہے ہیں ان کا جوتہ اٹھائے گئے یہ تو لڈے میں بڑا کام آتے ہیں وہ ویڈیوز یہ ہیں کہ لوگ نہ اسے کر کے اس کو شوف کرواتے ہیں سبحانہ اللہ وہ غلط خیر بتو ایک شغل میں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ویڈیوز تو اصل بات یہ ہے کہ ہم اگر شیخ اکس کو ذرا تھوڑا سا ویڈیوڈ کریں کہ لوگوں کے پاس جانا کیا دھم کروانے کے لیے اسلام میں غلط ہے نہیں بلکل جاہ جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تیسے دعا کرنے کوئی بولتے تھے مختلف صحابہ ایک دوسرے کے پاس بھی دعا کروانے کے لیے تو دعا کروائی جا سکتی ہے دھم کروائی جا سکتا ہے لیکن اگر میں آپ کو اگر ہم اس کو تھوڑا سا شرک کا جو کونسپٹر نوح علیہ السلام کی قوم میں کیسے آیا ٹھیک ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کی قوم میں جب صلاب آیا سب چلے گئے تو اس کے بعد حدیث میں آتا ہے there were ten centuries or ten generations جس میں توحید تھی اور اس کے پاس شرک کریپن کس طرح سے کیا کہ شیطان نے آکے لوگوں کو وصفصہ دیا کہ تمہارے جو بڑے بزرگ ہیں جو نیک لوگ ہیں اللہ کی اولیاء ہیں وہ اس دنیا سے گزرتے جا رہے ہیں ملکہ ایسا ہے تمہارا وہ مقام نہیں ہے جو ان کا تھا تو ان کو دیکھے تمہیں رب یاد آتا تھا اب وہ جاتے جا رہے ہیں there should be something تاکہ تم رب کو یاد کرسکو اور پھر انہوں نے ان لوگوں کے ڈرائنگز بنائی دیواروں کے بڑا ٹائم لیا شیطان نے he was very patient اور انہی جنریشنز آفٹر جنریشنز بعد میں جا کے آہستہ آہستہ کیا اور پھر بعد میں جو ان کے نیک لوگ تھے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور میں سوچتا ہوں برو میں نے نا ریسنڈی ایک ایکسسائز کرنا شروع کی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھا یہ کلمہ کتنا ایسنشل ہے اور کون کون سے عمل ہم کرتے ہیں ڈیلی بیسیس پہ جہاں پہ یہ کلمہ دوبارہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ let's say when we are praying آپ دیکھیں جب آپ لا الہ غیرک ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا فاتحہ میں ہم کیا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں ایا کا نعبد یعنی وہ آپ کو الیمنٹ ملتا ہے پھر آپ جب اتہیات میں جاتے ہو آپ پھر کہتے ہو اشہدو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک یعنی بار بار آپ اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے ہو اور جب آپ تھوڑا ڈیپ سوچتے ہو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجا they all had one message لا الہ الا اللہ اور یہی message رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا اور یہ اتنی essential statement اگر اس میں تھوڑا سا بھی خوٹ آ جاتا ہے کسی چیز کی بھی آمزش ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ acceptable نہیں ہے یہ کلمہ میں سمجھا کہ امت مسلمہ میں شیطان کب بھی آ کے نہیں کہہ گا کہ دیکھو اللہ ہے اور پھر اس کے علاوہ یعنی تم اللہ کے نبی سے اولاد مانگو یا مدد مانگو یا حق خطیب سے شفا مانگو نہیں نہیں شیطان ہمیشہ اس انگل سے آتا ہے کہ دیکھو اللہ تو ہے تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں سمجھنا ربوبیت میں کسی کو گمراہ نہیں کرتا ملی علوہیت میں اور اسماع و صفات میں گمراہ کرتا جو توہید ہے اس کے تین جو کیٹیگریز ہیں ربوبیت کے رب اللہ ہے یہ خالق و کائنات آسمان سے بارشیں برسانے والا یہ سب یہ اللہ ہے علوہیت کے اس کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے بلکل آپ کا بت ہے مشرقین وہ کیا کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت ایسی نہیں کرتے لیقربونا الاللہ ظلفہ تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک جج کے پاس جب جاننے فیصلہ دینا تو آپ کو لائر چاہیے تو آپ کی یہ لائرز ہیں تو پہلی بات ہوئی ہے کہ جج جو ہے اس کو تو غیب کا علم نہیں ہے کہ آپ نے قتل کی ہے نہیں کیا لیکن رب اللہ علمین کو غیب کا علم ہے یہی پرابلم ہے نا کہ اچھا جی میں نے اپنی سفارش بھیجنی ہے وہ مینجر کو سی او کو پتہ نہیں ہے میرے بارے میں تو میں جو ان کے نیرس ایسسٹنٹ ہے ان کو بتاؤں گا تو وہ بتائیں گے اللہ اکبر اور یہ جو برو اسمینہ بات بتے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے نو کی بات ہم شروع میں کہہ رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو تو نہیں پکارتے ہم ان کو دیکھ کے میرا بیاد آتے ہیں so they used to see the people of the pictures of his بزرگ and they used to say کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اتنے اچھے لوگ تھے تحجد گزار تھے اور سارا اور جنریشنز پھر لوگوں دیکھنا شروع ہے ہمارے ابا و اجداد باپ دادا ان کو دیکھتے تھے بلکل تو یہ تو کئی بڑے لوگ ہیں بلکل اللہ ہماری سنتا نہیں ان کی لوٹاتا نہیں کہ ہم گناہگار ہیں تو ایسا ایسا ان سے کہنا شروع ہے کہ آپ رب سے کہیں آپ اللہ سے کہیں ٹھیک ہے اور پھر الٹیمیٹلی اور جنریشنز لوگوں نے ان کی لات مناعت اوزہ یہ بڑے نیک لوگ تھے یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے یہ خدمت کرتے تھے یہ لوگوں کیلئے سیلفس لوگ تھے تو یہ سارا ان کو رب بنا لیا ہمارے جو امت ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتی کہ نعوذ بللہ یہ جو شف شف والی سرکار ہیں یا یہ یہی بیسیکلی شفا کے مالک ہیں وہ کہتے ہیں شفا رب دیتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں شفا رب دیتے ہیں بٹ یہاں پہ کوئشن یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے نعوی کا اگر ہم دین پڑھیں کچھ نہ کچھ پڑھ لیں تو اس میں یہ ہے کہ تم اللہ سے پکارو اللہ کے لئے کسی آسین اور سن نہ پکارو میں یہ آپ کو دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنے بھی لوگ ان کے پاس جاتے تھے سبحان اللہ میں نے کبھی سوچا نہیں کیا رہی یہ ہے کون میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ان کے پاس جاتے ہوں گے ان لوگوں نے شاید کبھی زندگی میں اتنا ٹائم نہیں نکالا ہوگا کہ ہم کوراں مجید ترجمے کے ساتھ اگر پڑا ہوتا تو میں ادھابے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کبھی بھی ادھر نہ چاہتے اور بات یہ سمجھ میں آتی کہ جیسے بھی ماشاءاللہ توحید کے بارے میں بات کرے تھے توحید کو علماء نے مزید سب کیٹیگرائز کیا ہے توحید ربوبیہ ہے توحید ویڈیو سبحان اللہ میں دیکھ رہا تھا وہ کہتے ہیں ربوبیہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں میں خالق ہوں اللہ تعالیٰ کی علاوہ کوئی خالق نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رازق ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے اور بڑے اب دیکھیں سبحان اللہ when you learn these things آپ کو پتا چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہیں کون الالوحیہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ بندے کے actions ہوتے ہیں رب کے بارے میں meaning اگر آپ نے مانگنا ہے تو صرف کس سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے these are your actions basically آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے تو کس کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے کس سے مانگنا ہے شفاہ دینے والا کون ہے اب آپ دیکھیں نا سبحان اللہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب دیکھیں رسول اللہ کتنا فالو کرتے تھے قرآن مجید کو صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی وانذر اشیراتک الاقربین رسول اللہ نے ایک منٹ نہیں لگایا سبحان اللہ then and there حکم کی تعمیل کرتے ہیں پہاڑ کے پر چلتے ہیں اور اپنے سب قریبی رشداروں کو بلا لیتے ہیں اور دعوت دینے کے بعد کیا کہتے ہیں وہ جو پہاڑ کی پیچھے اگر فوج آ رہی ہے کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو تو سچا پایا پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں the nearest of him ان کی صفیہ ان کی جو پپوں ہیں ان کے جتنی بھی چاچیں جتنی بھی relatives ہیں اور ان کی daughter یعنی فاطمہ رضی اللہ وانہ اے فاطمہ اپنے آپ کو بچا لینا کہ میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آسکوں گا اللہ اکبر if this is the case of رسول اللہ تو ان کے بعد دنیا میں جو بھی بند ہے وہ کام نہیں آسکے گا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لینا یہ جو concept of توہید ہے اسلام اس کے بارے میں ہمیں یہ کھول کھول کے بتاتا ہے کہ you have to be very extra sensitive in terms of توہید ہم unfortunately اپنے بارے میں تو ہمارا ریڈار برا سنسٹیف ہوتا ہے کہ اس نے مجھے ٹانٹ تو نہیں کر دی اس نے میرے بارے میں بات تو نہیں کر دی but توہید کے بارے میں اچھا دیکھیں لوگ ان کے پاس ٹھیک ہے لوگ people might be thinking کہ ہم ان کے پاس رب سمجھ کے اللہ سمجھ کے نہیں جاتے ہم تو کہتے ہیں وہ نیک لوگ ہیں اور وہ دعا کریں پہلی بات تو یاد رکھیں اللہ کے نبی نے جو دین دیا ہے نا ہمیں اس میں صحابہ سے جب جو لوگ نون مسلم آتے تھے اور صحابی بنتے تو ان سے بیعت لیتے تھے کہ تم نے کسی اور سے مدد نہیں مانگنی اور یہ بیعت لیا کرتے تھے حتیٰ کہ اتنا sensitive کر دیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہ ان میں سے کسی ایک ہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر اونٹ کے چلاتے ہوئے اونٹ کو چھڑی گر جاتی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو بٹھاتے اور چھڑی خود اٹھاتے کسی سے نہ کہتے اللہ کسی سے کہنا کہ مجھے چھڑی اٹھا دو ہے حرام نہیں ہے میں کہہ دوں مجھے پانی پلا دو جو استطاعت رکھتا ہو وہ حرام نہیں ہے but you have to be so much sensitive اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جس میں ستر ہزار لوگ بغیر میرے ذہن میں ابھی یہ آ رہی تھی ہے سبحان اللہ دیکھیں کتنے خوش نصیب ہوں گے یہ لوگ کہ یعنی یہ کسی سے جو مباہ چیزیں ہیں permissible ہے وہ بھی نہیں کرتے مثال کے طور پر کہ اچھا آپ جا رہے ہو فران جگہ پر میری لئے بھی دعا کر دیں حالانکہ you can do that کہ آپ پرٹیکلر جگہ میں جا رہے ہو ان لوگوں کا توقل بھروسہ اللہ پر ایسا ہے کہ جیسے سبحان اللہ یا اللہ آپ ہی میری مشکل کو دور کر سکتے ہیں سبحان اللہ this is a lesson for all of us وہ بھی یہ صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی آسانی پیدا فرمائیں ان کو ہدایت اطاف فرمائیں بات یہ آتی ہے سمجھ میں کہ اگر آپ کسی شاپ کیپر کے پاس جاتے ہو اور آپ نے تھوڑا بہت سامان لیا آپ کو اگر شاپ کیپر پچاس روپے بھی کم دے دے نا آپ ذرا دو دھوہ دیکھتی ہو اس کو کہ یار تم نے مجھے اتنا بچا سمجھا ہے یعنی ہم monetary چیزوں کے حوالے سے دنیاوی materialistic چیزوں کے حوالے سے we are very attentive کہ اچھا یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اس نے مجھے پورے پیسے نہیں دیا اچھا اس نے مجھے پورا right نہیں دیا ہم نے دین کو own کیوں نہیں کیا پھر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں نہیں جانتے ہم کیوں ایسے بندوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ یہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا unless and until اللہ تعالیٰ کی permission نہ ہو کہ جیسے وہ دو جو فرشتے تھے جادو کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں ہم نے حاروت ماروت کو بھیجا تھا بیسیکلی وہ جادو سکھاتے تھے اللہ تعالیٰ کی اذن سے اور وہ بتاتے بھی تھے کہ دیکھیں ہم تمہارے لئے فتنہ ہیں right نہیں سیکھو ہم سے نہ سیکھو لیکن پھر بھی لوگ materialistic تھے اس وقت بھی وہ جادو سیکھا کرتے تھے اپنے benefit کے لئے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ وہ ذرہ برابر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اپنے جادو سے سوائے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہو meaning at the end of the day it comes down to the permission of Allah اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ کام ہوگا ہاں بلکل اس میں اصل میں ایک جو چیز جو ہم نے defining factor رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی تو for example کسی راکی کے پاس جاتے ہیں اور سے کہتے ہیں کہ آپ مجھ پر رکیا کر دیں for example وہ بھی جو شفا جاتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے دیتا ہے ہم بھی جب حق خطیب صاحب کے پاس جا رہے ہیں ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ نے شفاہ دینی ہے ہم کہتے ہیں اللہ سے شفاہ دینی ہے اس میں مسئلہ کیا ہے دیکھیں مسئلہ مسائل تین چار ہیں پہلی بات جو میں آپ کو بتایا کہ اس میں احتیاط کا مملہ بہت زیادہ ہے وہ جو حدیث 70,000 والی ہے جس میں لوگ جنت میں جائیں گے کہ وہ کوٹری نہیں کرواتے وہ رکیا کا کہتے نہیں ہیں والدو حرام نہیں ہیں لیکن ان کا رب پہ ایسا توقل ہوتا ہے کہ وہ رکیا کا کہتے نہیں ہیں اور وہ سپرسٹیشن فالو نہیں کرتے اور وہ اپنے رب پہ توقل کرتے ہیں تو پہلی بات ہے توقل جو ہے نا ڈوٹے سار رحمہ اللہ ان کے جو بزرگ تھے ایک بزرگ ان کو نصیت کی اور کہا کہ بیٹا یاد رکھنا کہ آپ کسی سے کہہ دینا کہ کہہ سکتے ہو کہ میرا فلان کام کر دو دوسری دفعہ کہہ سکتے ہو کہ ریمائنڈ کرا دو کہ میرا کام اپنے نہیں کیا تو ریمائنڈر ہے لیکن تیسری دفعہ کہنا پھر اس میں شرک ابو آتی ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہے کہ رب مجھے کرے گا now the point is ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ بہت دونمبری ہے جادو جنات ان سارے معاملات میں ٹھیک ہے اور اس طرح کے لوگ میں 99.9% دونمبری ہے آپ اس بندے کے پاس جا سکتے ہیں جس کے کردار اس کی عبادت کے بارے میں آپ کوئی شک نہ ہو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کوئی شک نہیں ہے تو ہا بھی دوسری بات وہ شخص جو پڑھ رہا ہے قرآن سے شفا ہے شف شف کرنے میں شفا نہیں ہے تذبیر کو ایسے سے کر کے ہزاروں لوگوں کا سامنے ہونا اس میں شف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بہت سارے بیمار ہو گئے آپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ مسجد نبی میں کٹھے ہو جاؤ اور سب بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں شف کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہتے ہیں قرآن پڑھو قرآن پڑھنے میں تو قرآن میں شفا ہے بٹ وہ تو زبان سے کچھ پڑھ رہی نہیں ہے یہاں پہ ڈاؤٹ آتا ہے کہ جو زبان سے وہ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں ایک بندہ پورا قرآن بھی پڑھ دے بٹ اس کے بعد بھی کوئی زبان سے کچھ کہتا ہے نا I don't believe that person کیوں آپ زبان کو ہلا رہے ہو کیونکہ جادوگر کے کہتے ہیں عوض باللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں قرآن کی صورتیں بھی پڑھتے ہیں بٹ یہ ان کا عام ٹرنڈ ہے کہ پھر اپنے جنات کو اپنے جن کو خدا بنایا ہوتا انہوں نے اس کا ڈیل کی ہوتی ہے اس کو پکارتے ہیں میں نے بہت ساری ویڈیوز ان کے دیکھے ہیں جس میں وہ ایک دفعہ دعا کرتے ہیں یا رب عمت محمد کی حفاظت فرما پھر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں he is saying nothing just murmuring and lip sing آمین آمین اس تکی باتیں کر رہے ہیں اس میں نہ ہوتا کہا ہے کہ دیکھیں جیسے آپ نے وہ نو علیہ السلام کی بات شروع کی تھی ہم نے یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ ہمارا common enemy شیطان ہے اس نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ آپ دیکھی گا کہ میں آدم کو علیہ السلام اور ان کی زوریت کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے it's very much possible جس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو شیاطین آکے تنگ بھی کرتے ہیں ان کو ہو سکتا ہے شیطان اندر آجے اور یہ بندہ الٹی سیدھی حرکتیں کرے now what happens is for example کوئی بھی ایکس بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں راکی ہوں right اور وہ اسی طرح famous ہے right اس کا کچھ background نہیں پتا کہ اچھا جی اس نے علم کہا سے حاصل کیا اور وہ پڑھتا کیا ہے in that regard اب یہ بندہ بشارہ جاتا ہے اس کے پاس right اور یہ بندہ اپنے جو قرین ہے ان سے رابطہ کر کے کیونکہ دونوں شیاطین ان کا کام کیا ہے کہ جی ان دونوں بندوں کو divert کرنا ہے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا ہے ان کا عقیدہ خراب کرنا ہے تو وہ کچھ الٹی سیدھی چیزیں پڑھے تو یہ کفریہ کلمات کہہ رہا ہوگا اندر ہی اندر جیسے آپ نے ابھی murmuring کے بات کی similarly اب اس جو جو بھی شیطان ہے وہ اس بندے کے اندر ہے جو کہ شکار ہے اس چیز کا وہ نکل جاتا ہے ہوتا کہ many a times کہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہم دیکھیں بغیر جوتوں کے فلان جگہ میں جا رہے ہیں اور ہمیں اولاد ہو گئی ہمارا یہ کام ہو گیا ان کا عقیدہ پکا ہو جاتا ہے کہ this person is something یہ بندہ میرے کام آ سکتا ہے عقیدہ خراب کر دیا the job is done شیطان نے اپنا کام کر دیا ہے اس کو شرک کی طرف لے کے آگے چاہے جتنا مرضی یہ اپنا نام محمد عبداللہ زینب فاطمہ رکھ لے تو بات ہی آتی یہ شیطان کے اب یہ کہہ لے حملوں میں سے ایک اٹیک ہے سب سے بڑا اٹیک ہے this is what christians do basically in the name of jesus come out اور وہ واپس آ بھی جاتے ہیں بلکہ اب جو ان کا عقیدہ پختہ کرنے کے لیے اس دین ہے اور اس کا نمات ہے اصل میں اصل دین ہے اب دیکھیں اس نے میں نے تو برو آپ کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے ایک ہندو بھی دیکھا آپ ویڈیو دکھا سکتے ہیں اوپر جس میں وہ پندت ہے اورنج کپڑے پہنے ہوئے ہیں رشت لگا ہوئے حضاروں کے مجمع ہیں اور خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے گھلے بڑی خارش ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ ہی بیٹھا ہوئے کہتے ہیں اپنا مو کھولو وہ سے کھلتی ہے تو وہ خطیب بھیکی طرح اور کہتے ہیں شوف ٹھیک ہے وہ بھی شوف ہے وہ بھی شوف ہے شوف ہر لیجن میں پائی جاتے ہیں آناللہ آناللہ سر ٹیکو وقت دا سر ٹیکو اور چلی جو یہاں سے ٹھیک ہے اب دیکھیں وہ ایک پکا کلائنٹ بنا گیا اور اب یہ بندہ اب دیکھیں مارکٹنگ کرے گا یار یہ بندہ بڑا کمال کا ہے اپنے غلط ایمان اور غلط توقع کی وجہ سے تو یہ بہت سمجھنے کی ضرورت گیارہ گیارہ عرب کی برو پروپٹیز ہیں ان صاحب کی اور دیکھیں مجھے شکایت زیادہ حق خطیب صاحب سے نہیں ہے اور نہ ہی ان کے عمل سے مجھے شکایت آپ لوگوں سے ہے کہ ایک بندہ ایک جالی چورن بیچ رہا ہے ایک غلط اس نے دربار لگایا ہوئے اور وہ شرک کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ شبدہ بازی کر رہا ہے ٹھیک ہے آنکھوں سے کیل نکال رہا ہے اکرال حسن نے بھی ویڈیوز بنائی ان پر اور ہم جانتے ہیں بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان فیکٹ وہ شبدہ بازی یا جو ٹرکس ہوتے ہیں جو ہینڈ ٹرکس ہوتے وہ نہیں بھی کر رہا اگر کیل واقعی میں نکل بھی رہے ہیں تو یہ بروہ شیعتین کیل آکے پلیس کرتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں جس to make the belief of that person stronger کہ یہ بندہ بالکل حق ہے اور پھر کیا ہوتا یہ بندہ ہمیشہ اس خطیب سے جوڑ جاتا ہے برو آپ دیکھو مثال کے طور پہ اگر کسی گھر میں کوئی بزرگ ہیں یا کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ہارٹ کی پرابلم ہے تو ہم کرتے کیا ہیں we try to find the best doctor in the town اگر ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں ہم ہو سکتا ہے travel abroad بھی کریں اور best doctor کو دکھائیں ہم ایسا نہیں کرتے کام کرتے ہیں وہاں پہ میں نے دیکھا تھا ایک بندہ نے وائٹ کوٹ پہنا تھا ایک جھوپڑی میں اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جی پی ہے وہ تو ہم اس کو ذرا ہارٹ دکھاتے ہیں اپنے اس جو ہے بندہ جو مریض we don't do that ہم best alternate دیکھتے ہیں best decision لیتے ہیں ہم نے کبھی کسی یونیورسٹی جانا ہوتا ہے ہم اتنی ریکی کرتے ہیں کہ اچھا اس کے یہ پرکس ہیں اس کے بعد میں اچھی جوب کرسکوں گا یہ ہے materialistic چیزوں میں ہم بہت نٹی گٹی میں جاتے ہیں لیکن دین ہی کو ہم نے کارز اور سب کچھ ہم کے پاس ہے but when they come back home وہ ایک سٹون کے سامنے اپنا سر تک دیتے ہیں اور جو شیطان کی چالے ہیں اس میں سب سے بڑی چال شرک ہے وہ شرک کے بعد کفر اور کفر کے بعد بدعات اور بدعات کے بعد صغیرہ گناہ میں انوالف کرنا اور اس کے بعد ایسی نیکیوں میں انوالف کرنا یعنی یہ سٹیپس ہیں جو مقاعدہ شیطان میں سے ہیں تو شرک سب سے بڑا سٹیپ ہے اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا میں ترے سارے مقاعدہ کر دوں گا اور میں دیکھیں باس انہیں ہم نہیں کہہ رہے کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پانی پھلا دوں اس میں تین شرائط ہونی چیزیں حی حاضر قادر اگر ایک شخص ہے جو الحی ہے زندہ ہے حاضر ہے پریزنٹ ہے اور وہ کام کرنے پر قادر ہے پانی پھلاننا پر کوئی ہر بندہ قادر ہے ٹھیک ہے مجھے فلانسی میرا فون چارج کرتا یہ قادر ہے ٹھیک ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں بٹ اگر کوئی انسان میں آپ کہتا ہوں بسعاد مجھے یار جہنہ شفاہ چاہیے برو میں بیمار ہوں اب ہی ہیں ہی ہیں حاضر ہیں حاضر بھی ہیں بٹ قادر ہے شفاہ دینے پر قادر نہیں ہے شفاہ دینے پر کوئی شخص اپنی قبر موجود ہے سامنے بے شک وہ اللہ کا ولی ہے اور ہم اللہ کی اولیاء کی قدر کرتے ہیں اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اس کے زبان چلنا بند ہو جائے جو اللہ کی اولیاء کی قدر نہیں کرتا لیکن جو اسے اولاد مانگ رہے ہیں یا شادی کروا دیں پیر صاحب میری فنا رشتہ کروا دیں رشتہ کروا دیں تو وہ حی بھی نہیں ہے حاضر بھی نہیں ہے اپنی قبر میں موجود ہے اور قادر تو بالکل بھی نہیں ہے اچھا بڑے دقیق معاملہ ہے ایک بڑا ہلکا سا لائٹ سا پرد ہے مثال کے طور پر میرے پاس برینڈ نیو گاڑی ہے میں نے ابھی شوروم سے نکالی ہے اور میں نے ایک پرٹیکلر جگہ میں ٹرائول کرنا ہے فور انسٹنس میں نے فیولنگ کروا لی ہے ام گوڈ ٹو گو نا ہوں اب میں اگری اب دیکھیں نا یہ دل کا معاملہ ہے اتقوی ہاں ہونا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یار میرے برینڈ نیو گاڑی ہے بی ایم ہے مرسیڈیز ہے میں نے یہاں سے ایسلوریٹ کرنا ہے اور میں دو گھنٹے میں وہاں پہنچ جاؤں گا اگر میرا بھروسہ گاڑی پہ ہے اس کی نیو ٹائرز پہ ہے اللہ تعالی پہ نہیں ہے then there is a big question mark گاڑی میں نے لے لی ہے میرے پاس وسائل سارے ہیں لیکن میرا توکل میرا بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے اور صلی اللہ کے بارے میں آتا ہے سبحان اللہ ان میں سے ایسے ہوتے تھے کہ جب وہ بیمار ہوتے تھے ڈاکٹرز کو بلاتے تھے ڈاکٹرز جو ہونے میڈیسن لکھ کے دیتے تھے before taking the medicine وہ میڈیسن کو ہونے پھینکتے تھے نیچے کہ تیرے اندر شفا نہیں ہے پھینکتے تھے زمین پہ اس کو دسٹی کر کے پھر وہ لیتے تھے میننگ کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالی ہے جب ایسا رب ہمارے پاس ہے تو میں کیوں کسی کے دربار پہ لائنوں میں کھڑا ہوں اور میں کہوں کہ وہ مجھے شف کر دے اور میں نے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں نہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں نہ کچھ ہاں جی کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہو جاؤ گئے چلو یہاں سے سبحان اللہ یہ لوگوں وہی آپ کی والی بات ہے کہ لوگوں بھی حران گئے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاِدَا مَرَا تُوفَا ہوا بلکل کہ جب میں بیمار ہو تو مجھے شفاقوں دے رہے ہیں اللہ تعالی دے رہے ہیں یہ رقیہ بھی ہے یہ دعا بھی ہے یہ ہر چیز ہے جب فلک ناس ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اگر بہت بڑا کوئی سپیریچول مسئلہ ہے ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہم ایکسٹرنل ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں that's not a problem کر سکتے ہیں بٹ میں کہہ رہا ہوں آثنٹک سورس کے پاس جائیں جو زبان پہ کچھ پڑھ کے لپسنگ کر کے مرمورنگ کر کے ٹھیک ہے اور وہ آپ پہ شف نہ کر دے جو ایکس وی زی قارون شیطان حمان میں نے آج تک جتنے تعویز کھولے ہیں جتنے تعویز میں نے کھولے ہیں آج تک اس میں میں نے دیکھا جادو تھا نیومریکل ایسے ہیں نا دیکھیں تعویز ہیں نا اس میں باکسز بنے ہوئے ہیں کچھ میں کیا لکھا ہے کچھ میں نمبر نیومریکل ماجک is the most بہت بہت اس کی کوڈنگ کرنا آسان ہے کہ آپ نے سیون کو ایٹ سے پیئر کی ہے یا ایٹ کو سکھ سے پیئر کی ہے but decoding کرنا بڑا مشکل ہے اس کو you cannot know کہ اس میں کلمات کیا لکھے ہوئے ہیں برو یہاں پہ قارون شیطان حمان اچھا بیس پہ آج تک اس کی بھی لکھی ہوئی ہے عوض باللہ بسم اللہ بھی لکھا ہوئے ہیں اور سبحان اللہ دیکھیں زمزم میں بھی شیفہ ہے آپ دیکھیں تعویز کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہم ان کو بتائیں لوگوں کو کہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ تاویز میں اللہ کا نام ہی تو لکھا ہے آپ نے اللہ تعالی کی پاورز کو تاویز میں لیمٹ کر دیا what you are trying to say here is کہ اب میں تاویز نہیں پہنوں گا تو مجھے کوئی نہیں بچائے میں دورہ جالیت میں میں ایک چین پہنتا تھا سلور چین تھی اس کے ان پر آیت لکورسی کا ایک پینڈٹ تھا جب وہ میرے گھلے میں نہیں ہوتی تھی I used to feel very insecure and I had trust in that آیت لکورسی اب دیکھیں وہ جو تھا اور جب میں نہیں ہے یعنی اس نے میرا رب سے تاوکل چھین کے اپنے پر تاوکل کر لیا تھا so میں نے اگر وہ کارا نہیں پہناوا یا میں نے وہ تاویز نہیں پہناوا if I feel insecure I have faith in that and not Allah subhanahu wa ta'ala it's a big question mark on your تاوکل آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ جن کو یہ حدیث کے بارے میں پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لٹکایا وہ ہم میں سے نہیں بالکل اور سکولر سے کہتے ہیں اسے مراد تاویز ہے اور ایک حدیث میں شرک الفاظ بھی آتے ہیں ہر تاویز شرک نہیں ہوتا بیدت بھی ہوتی ہے x y z لیکن اللہ کے نبی نے کبھی تاویز نہ پہنا اور صحابہ نے بھی نہیں پہنا کچھ کیسز میں آتا ہے کہ صحابہ نے کچھ کیا لیکن میں آیت سے بات کروں آپ سے کچھ کھول کے دیکھیں ابھی بھی آپ کے پاس تاویز ہے آپ وضو کریں آیت لکرسی پڑھ کے سورہ بخرا کی آخری آیات پڑھ کے فلک ناس پڑھ کے آپ اس کو گلافز پہن کھول کے دیکھیں یا تو قرآن کی آیات لکھیں کہ وہ منسل بلڈ سے یا یورین سے یا گندگی سے اور پھر اس میں 786 by the way 786 is hari krejna it's not bismillahirrahmanirrahim یہ اس کا عدد ہے ٹھیک ہے اور اللہ کے نبی نے کبھی 786 نہیں لکھا اپنے زندگی میں حالانکہ پتا تھا کہ فلان جو بادشاہ ہے وہ اس کو پھاڑ کے پھینک سکتا ہے اور پھاڑ کے پھینکا بھی صحیح لیکن آپ نے بسم اللہ کہانا کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا اس نے اپنے سلطنت کو پھاڑا پھاڑ دیا تو زمزم کو پینے میں شفاہ ہے لٹکانے میں نہیں ہے قرآن جو پڑھنے میں شفاہ ہے لٹکانے میں نہیں ہے شہد کو بھی پینے میں شفاہ ہے لٹکانے میں نہیں ہے تو اس چیز سے نکلیں دوسری چیز جو فائنل وہی ہے کہ ٹرائے کریں کہ جو لوگوں کے پاس جانا ہے نا لوگوں سے ہر ٹائم یہ جو ٹرینڈ ہے نا کہ آپ میں لئے دعا کریں آپ میں لئے دعا کریں میں پرسنس مجھتا ہوں جس اگنس تبقل ہاں کوئی نیک شخص ہے آپ کی والدہ ہیں آپ کے والد صاحب ہیں کوئی عالم دین ہے آپ اس کو تو کہیں اور وسیلے کا جو کانسپٹ ہے دیکھیں وسیلہ بالکل ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ قرآن میں وسیلے کا کہا گیا ہے پچیز دفعہ منع بھی کیا گیا ہے دو دفعہ کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو زیادہ دفعہ منع کیا گیا ہے اور وسیلے کا کانسپٹ اسلامی ہے بٹ وہ جو وسیلے ہیں وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اسماع و صفات کا وسیلہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَ فَدْءُوْهُ بِهَا اللہ کے خوبصورت نام اس کا وسیلہ تلاشا ہے برو بتانا دیکھیں ہمیں یہ بتانا چاہے for example if you have a doubt in a particular statement آپ کو کوئی آیت سمجھ میں نہیں آگئے وسیلہ problem یہ ہے کہ what we think as پاکستانیز یا اردو speaking اچھا جو اردو میں وسیلہ ہم کہتے ہیں Arabic میں بھی وسیلہ ہی ہوگا this is not the case Arabic میں وسیلہ different ہے مثال کا طور پر اچھا جی اگر آپ نے پتا کرنا ہے وسیلہ کیا ہے فَاسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر آپ کو نہیں پتا جو اہلِ ذِكْر ہیں knowledgeable ہیں ان سے پوچھیں آپ تفسیر اٹھائیں شیخ سعادی ہیں طبری ہیں مختلف مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک آمال جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیے ہیں ان کے ثروح اللہ تعالیٰ کے قریب جاؤ meaning نماز پڑھو فرائزت آ کرو آپ روزے رکھو شہریٹی دو عمرہ کرو حج کرو this is how you can get closer to Allah سبحانہ وتعالی یہ مطلب ہے وسیلے کا اچھا لوگوں میں یہ بھی ایک confusion ہے بڑی people say کہ جی آپ دیکھیں جب ہم ازان سنتے ہیں تو دیکھو دعا میں ہمیں یہ تو بتایا جا رہا ہے اللہم ربہ ہاتھ دعا والتام والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلت والفضیلہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے محمد کو وسیلہ بناو and سبحان اللہ then again اس کو جہالت کہلیں ignorance کہلیں کہ پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ حدیث ہے authentic narration امام احمد نے جو ہے انہوں نے نریٹ کیا ہے کہ وسیلہ this is the highest station in جنہ paradise اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش ہیں اور یہ ایک ہی شخص ملے گا اور انہوں نے فرمایا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں اور تم اگر ازان کے بعد دعا پڑھو وَآتِ محمد الوسیلت ابل فضیلہ تو تمہاری شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی جی تو دیش ہے what it means اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ یہ سمجھ لیں کہ you know I'm bashing anyone یہ you are bashing people نہیں برو bashing بات ہے دیکھیں میں کوئی personal level بات نہیں بات نہیں اسلاح کر رہے برو اسلاح کر رہے میں یہ کہنا چاہوں کہ دیکھیں اگر آپ کو ایسا بیش بات کرتے ہیں لوگوں کو اللہ اللہ you know I don't want to hurt anyone to be very honest دیکھیں یہ اگر کوئی میری اسلاح کرے we have to be strong enough to take that criticism صحابہ اور ہمارے فرق پتا ہے کیا برو صحابہ جو تھے نا وہ criticism لیتے تھے اللہ اور praise کو reject کرتے تھے اور ہم لوگ praise کو لیتے ہیں اللہ اللہ سب سے پہلے اللہ ہمارے ایمان کو strong یہ ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو strong بنائے اللہ ہم لا تو آخذنے تو ہاں وسیلہ کی بات ہو رہی ہے سو وسیلہ کے جو تین چار ٹائپس ہیں ایک اپنے کا نیک عامال کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ اچھا جو نیک عامال کر کے بھی وسیلہ ہے اور جب دعا کرنا تو اپنے نیک عامال کا ذکر کر کے اللہ سے دعا قبول کروانا بھی وسیلہ ہے جی سورہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ تین چار ٹائپس گئتے نیک عامال کا وسیلہ اگر وہ میں نے عمل کیا اپنے ماں باپ کیلئے میں صحیح رات کھڑا رہا کھانا کھلانے کے لئے تو اگر وہ عمل تیرے لئے تھا تو کائنلی میرے دعا قبول فرمالیں تو وہ تینوں نے اپنے نیک عامال کا وسیلہ دیا اچھا بہت بہترین وسیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے ٹھیک ہے یعنی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کی صدقے یہ انویشن اور بیدت ہے وسیلہ اللہ کے نبی کا دینا چاہیے بٹ کیا ہے وہ اللہ کے نبی پر کسرہ سے درود پڑھ کے اب آپ دیکھو نا الحمدللہ بھی رمضان آنے لگائے اور رمضان میں جو روزے کے حوالے سے جو آیات ہیں وہ دیکھیں نا بیچ میں کلپڈ ہے ایک آیت اللہ تعالی یہ نہیں فرماتے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ سب جا کے مصحف کھولیں اور یہ آیت خود پلیس ٹرانسیشن کے ساتھ پڑھیں اللہ تعالی یہ نہیں فرماتے کہ اے نبی 186 نمبر آیتا ہے جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو ان کو کہیں کہ وہ آپ کے پاس جائیں آپ سے دعا کریں آپ کے ثروح میرے ساتھ آئیں میرے سے دعا مگیں نہیں فا انی قریب اور خل بھی نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا آپ کہتے ہیں کہ میں قریب ہوں اور سبحان اللہ یہ ہیں ایک بہنی ایک بہنی اردو میں قریب کہنا اربک میں قریب کہنا فرق ہے برو when you see قریب in Arabic it means I am very near میں بہت قریب ہوں similarly when you say رحیم اللہ تعالی بہت زیادہ مرشفل ہے تو قریب اللہ تعالی بہت قریب ہیں میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں تو یہی ایویڈنس کافی ہے کہ اللہ کے بندو اللہ تعالی سے ڈیریکٹ مانگو اللہ تعالی تمہارے بہت قریب ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيدِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ان بار بار اللہ تعالی یہ ہمیں بتاتے ہیں بلکل so what we have to do is we have to get back to the Quran and son انشاءاللہ اور وہ دیکھیں اگر مجھے پتا ہے کہ میرا جو لنگوٹی ہے یار ہے میرا جو بیسٹی ہے جس کو میں رات کے دو بجے بھی کال کر سیتا ہوں وہ پرائم نیسٹر بن گیا ہے ٹھیک ہے بنا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر بن گیا ہے تو میں کتنا سیکیور فیل کروں گا جب مجھے پوٹیز روگے گی میں کتنا سیکیور فیل کروں گا کہ جب مجھے کچھ یعنی مسئلہ ہوگا میرے ٹیکسز پھنچ جائیں گے میرا کوئی گے وہ کہتے ہیں کہ یا تہاں تون نے مجھے حکم کرنا ہے پھر دیکھ میں جان بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہوں آئی فیل سیکیور ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وسیلہ ہم تب ہم تلاش کرنا چاہیے ہمیں نیک عمال کا وسیلہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ اللہ کے درود بھیج کے وسیلہ اس تک مختلف جو وسائل ہیں لیکن کسی کے درہا پر جا کے لائن میں کھڑے ہوگے اس کے ایک سیکنڈ کے شف کو لینے کیلئے جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے وہ پڑھ کیا رہا ہے جس کی کچھ عرصہ پہلے داری بھی نہیں تھی اور وہ کلیمز کیا کرتا ہے کہ میں کبھی سوتا نہیں ہوں جو لوگ رب کی ٹوٹی جاتے ہیں تو ان کو نیند کی تو ضرورت نہیں ہے پھر ان کو پسیبل نہیں ہے آپ کسی وقت بھی آئیں میرے ساتھ ملے آپ کو مجھے نیند نہیں آئی دیں بس یہ میرے پر رب کا خصوصی کرم ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی اللہ صلی اللہ حدایہ دن کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں کہا میں اللہ کا ولی ہوں بات ان کے سامنے ان کے جو مرید ہیں وہ کہتے ہیں پیر صاحب جس کا جوتا اتنا سٹرونگوں کے جنات کو بھگا دے اور ان کا جوتا اٹھایا ہوئے اور پیر صاحب کھڑے ہوگئے خوشی سے جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے وہ کسی نہ بولوی کے نہ پیتے وہ اس وظیفے میں نہیں ہے اور ویڈیوز دیکھ لیں آپ کے وہ کہتے ہیں ہاں جی پھر آخر تمہیں اللہ کا ولی مل گیا آخر دیکھیں ان آگیا کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں میں تقریباً نارمر رینج میں تین ہزار سے زائد بندوں کو ایک روز میں چکلتا ہوں تین ہزار سے زائد مہینی تو خیر ہے لیکن وہ تین ہزار پیشنٹ کتنے آدھے تھرٹی سیکنڈ میں ایک پیشنٹ دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ واشروم نہیں جاتے کیا یا کھاتے پیتے نہیں ہیں کیا وہ یا وہ سوتے نہیں ہیں کیا سوتے خیر بائی دعوی نہیں ہیں ٹھیک ہے سوتے ہوں گے وہ انہوں نے سبحان اللہ یعنی اور ایک شخص جو مال لوگوں سے لے رہے اور اپنے تجوری میں ڈال رہے اور کپڑے اتنے لیوش پین رہے اب بھی ہم ڈیویز میں ٹرائول کر رہے ہیں یعنی بڑے بڑے لوگ آئے سبحان اللہ they used to claim کہ وہ کیا ہیں فرعون آیا نمرود آیا where are these people now اور میں آپ کو بتاؤں once you have توقل in اللہ you'll have wonders اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے آگ تھی ان کو یہ پتا تھا کہ میں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں جل جاؤں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی میرے کے لی وہ تھنڈی ہو جائی نہیں پتا تھا انہ نے کسی کو نہیں پکا رہا he never said کہ ہمارے جو جد عمجد ہیں آدم علیہ السلام ان کے صدقے ہمیں بچا لے اور ایک بڑی مشہور ضعیف حدیث ہے اس کا somehow اس کا الفاظ ایسا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا اور ان کو زمین پھیج دے گا تو انہوں نے موجود نہیں ہے so guys get your dean straight اپنے دین کو learn کریں اللہ رب العالمین کو پکاریں جب بھی بیمار ہوں جب بھی مشکل میں ہوں اللہ کو پکاریں ٹھیک ہے yes ڈاکٹر کے پاس جانا ٹھیک ہے کوئی spiritual مسئلہ ہے تو کسی عالم دین سے مشورہ لینا ہے کسی سے دم کروانا جو اس کا نیکی ثابت ہے وہ ٹھیک ہے but ایسے dubious لوگوں کے پاس جانا جو زبان سے آپ کو نہیں پتا کیا پڑے ہیں اور آپ کو شف شف کر کے ان کی آنکھوں سے تکیل نہیں کر رہے x y z please ایسے لوگوں کے پاس مر جائیں اپنا دین نہ بچیں اور اپنے ایمان کی پرواہ کریں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دیکھیں ہمارا دین بڑا زبرتیس دین ہے بندی نے چاہے جتنے مرضی گناہ کی ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ is waiting for you کہ میرے بندہ کب توبہ کر دے تو یہ بھی جو بھائیں ہیں جو ہی اس قسم کے کام میں تھے you still have a door of توبہ آپ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلتے ہیں if there is any problem for instance کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں سو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ فقولا لہو قولا لہینا کہ نرم بات کرو تو ہمارا اتنا بھرات موسیٰ can be sent to فرعون سبحان اللہ حق خطیب صاحب بھی واپس آپ کا دروازہ بھی تک کھل ہے please don't think تو یہ میں میں نے آج تک بہت جادو کر لیا گناہ کر لیا یا ایکسپیزی کر لیا ٹھیک ہے جتنے بھی گناہ ہو گئے تو میرا بھی واپس دیں ہمارا دین اتنا کمال ہے واللہ once you read the seer of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو حضرت عبداللہ ہیں جو عبداللہ بن نبعی کی بیٹی ہیں اچھا جو والد ہیں وہ رئیس المنافقین ہیں اور بیٹا صحابی ہیں اب صحابی after all he's a son وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ please آپ جنازہ پڑھائیں میرے والے صاحب کے لئے اور پھر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتہ بھی دے دیا یعنی ان کے لئے عمر بن خطاب سبحان اللہ it's an amazing narration عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا رسول اللہ کو ایسے سائٹ پر جو ہے نا ٹچ کرتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ فعلہ کذا وکذا یہ تو یہ شخص یہ بھی کرتا تھا اس نے تو کبھی بہت آپ کو murder attempt کرنے کی کوشش کیا یہ فلاں فلاں رسول اللہ he smiled کہتے ہیں اے عمر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تستغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین امرتن فلن یخفر اللہ لہم اے نبی آپ ستر دفعہ بھی ان کے لئے استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وسلم you know what he said he said اے عمر یبن خطاب اگر مجھے پتا چل جائے کہ میں 71st time استغفار کروں اس شخص کے لئے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا تو میں وہ ضرور کروں گا ملکہ سبات this was the reaction of رسول اللہ for the منافقین رئیس المنافقین so what we have to do is we have to pray for our brothers اگر کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ محافر مانے والے ہیں اور عبداللہ ابن عباس نے قرآن کو پڑھنے کے بعد جو مفسر قرآن ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ مفقیہ فی الدین و علم تعویل اس کو دین کی سمجھ دے اور اس کو تعویل لیں تفسیر کا knowledge دے وہ کہتے ہیں کہ رب العالمین نے تو قرآن میں ان لوگوں کو بھی گناہوں کی توبہ کی دعوت دی جو انہ نے کہا عیسی اللہ ہے اللہ اکبر رب العالمین نے تو ان لوگوں کو بھی توبہ کی دعوت دی جنہوں نے کہا وہ زہر اللہ کے بیٹے ہیں اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے ان کو بھی دعوت دی جنہوں نے کہا کہ ہم غنی ہیں اور رب فقیر ہیں اللہ اکبر رب نے تو ان کو بھی توبہ کی دعوت دی جس نے کہا انا ربکم العلا اللہ اکبر افلا یتوبونا الاللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کریں گے اور استقفار نہیں کریں گے رب بہت معاف کرنے والا ہے اب دولہ نے بات آگے کہتے ہیں جو شخص جتنے گناہ کرنے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ اس کا رب اس سے معاف نہیں کرے گا اس نے قرآن کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی حق پر قائم رکھے اور بے شک اگر ہم سے چھوٹے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں اور قبیرہ بھی ہو جاتے ہیں انسان سے اللہ معاف کرے پت کوشش کریں توہید کہ ہمارے میں کبھی کمپرمائز نہ کریں کیونکہ توہید دین کی اساس ہے یہ راسوالیمان ہے یہ ہیڈ ہے پلر ہے ہمارے اسلام کا کبھی 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 کچھ ایسی حادیث ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ اتنا آسان ہے رسول اللہ فرماتے ہیں من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ اپرسن مائٹ ٹنک کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا مجھے جنت میں داخل کر دے جائے گا بسکلی یہ وہ لوگ ہیں یہ ساری زنگی جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے توہید کی اوپر کہتے تھے شرک نہیں کرتے تھے اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو انشاءاللہ once you are dying and you are uttering such statement لا الہ الا اللہ انشاءاللہ you will enter paradise تو جو مرضی کر لینا توہید میں کمپرمائز نہ کرنا اور اپنے عقیدے کو بچا کے رکھیں اللہ کی حکم اور فضل سے اور اللہ کی توفیق سے توہید کے بارے ہم بہت کانشیس ہوں اپنا ریڈار بہت سینسٹیف رکھیں اور پڑھیں انشاءاللہ اسی بہت ارادہ کریں کہ میں رب کی توہید کے بارے میں انشاءاللہ سیکھوں گا چاہے وہ ربوبیہ ہو علوہیہ ہو یا اسماؤں سے پاتھ ہو انشاءاللہ بارک اللہ فیکم ایرون ملہ بلسی اوال السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بزاک اللہ خیر بزاک اللہ خیر